بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک سوال ہے مفتی صاحب لاریب نام کیسا ہے شیان کے پی کے پاکستان لاریب نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ لاریب کے جو معنی آتے ہیں وہ ناقص معنی ہے مکمل اس کے معنی نہیں ہے اور اس نام کے اندر کوئی معنیت نہیں پائی جاتی چونکہ لاریب کے معنی آتے ہیں بے شک لاریب کوئی شک نہیں جیسے قرآن میں اس کا ذکر ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں تو لاریب کے معنی آئیں گے کوئی شک کو شبہ نہیں اور اس طریقے سے اس کے معنی آتے ہیں بے شک کے تو لاریب کے معنی میں یہ معنیت نہیں پائی جاتی اس لئے لاریب نام نہ رکھنا یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے لاریب کے بجائے ہم اچھے معنی والا نام رکھیں صحابہ صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے اور بچوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے لاریب نام رکھنے کو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے معنی میں معنویت نہیں پائی جاتی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھیں اور معنی کا بچے کی ذات پر اثر ہوتا ہے اس لئے اچھا نام رکھنے کی کوشش کریں اور بمانہ نام رکھنے کی کوشش کریں صحابہ صحبیات کے ناموں پر اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ حوالہ